روحانی ترقی کے میدان میں نیو دائیف انسٹیٹیوٹ مختلف قدمات میں سرگر میں عامل مثلاً روحانی ترقی کے لیے بائبل مقدس پر مبنی پیغامات اردو اور انگریزی زبان میں بے شمار نایاب نسانی روحانی ترقی کے لیے آڈیو اور ویڈیو بائبل میسیجز ہر خاص و عام کے لیے بلا موافظہ سرٹیفکیٹ لیبل کے آن لائن بائبل پورسز اوپن ایر عبادہ اور یوت سیمینارز اور مزید بہت کچھ جاننے کے لیے بیزٹ کیجئے www.newlifeinstitute.org موسیقی Mوسیقی موسیقی and potentially deadly medical condition that affects over 19,350,000 people every year. And chances are, you are one of them. یہ ویڈیو میسیج نیو لائف انسٹیٹیوٹ کے ہم خدمت ساکھیوں کے باہمی تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر دیکھیں آپ اوپر دیکھنے والے ہوں یہ ایک بات تھی جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا میرے عزیز بھائی میں بزرگ اور بزرگا کیا آپ پریشان ہیں حالات کے سبب سے؟ کیا آپ مایوس ہیں؟ کیا آپ بہت ڈپریس ہیں؟ یہاں تک کہ آپ کی راتوں کی نینے حرام ہوگئے؟ اگر ایسی ہی حالت آپ کی ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد میرا ایک پیغام ہے جو خدا کے کلام سے آپ کی خدمت میں بیش کر رہا وہ سنیے گا اور آپ کی ان حالات سے نکلنے میں بہت حد تک رہنمائی ہوگی اور میری دعا بھی ہے آپ کے لیے کہ خدا آپ کو ان حالات سے باہر نکالے ساتھی ساتھ پہر مزید آپ اپنی رہنمائی چاہتے ہیں تو ہماری ایک ویب سائٹ بھی ہے آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں اور پھر آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں ویب سائٹ کا اڈرس یہ ٹیلیویجن کی سکرین پر نظر آ رہا ہے www.newlifeinstitute.org عزیز ناظرین خدا ابزرگ و برتر کے خوبصورتی نام میں ایک بڑے خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہو آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں خدا کے کلام کو بنیاد بناتے ہوئے جو آپ کے لیے میرے لیے اور اس دھرتی پر رہنے والے ہر شخص کے لیے بڑا بابرکت پیغام ہے جس دنیا میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس دنیا میں دکھ تقالیف مسائب پریشانیاں رنج و علم آسوں ماتم آہو نالا کشت و خون اور ہر طرح کی پریشانی اور مایوسی سے لوگ دو چار ہیں اگر آپ ٹیلیویجن آن کر کے دیکھیں اخبارات پڑھیں سیل فونس پر میسیجز آپ کو ریسیب ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جب بات چیت ہوتی ہے تو ہم سنتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ہر طرف پریشانی کا سا سما ہے اگر ہم دور نہ جائیں اپنے وطن عزیز اس پاک سرزمین یعنی پاکستان کی بات کریں تو آپ کو خود پتا ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت رہی ہے کہ اس پاکستان میں اس وقت کتنے زیادہ مسائل ہیں اس وقت جب پیٹرول پمپ پر کھڑے ہوں آپ میں سے بوتوں کو پتا ہے کہ گیس سٹیشنز آہستہ آہستہ اور زیادہ اپنی گیس فرہم کرنا بند کر رہے ہیں جب آپ پیٹرول پمپس کی بات کریں تو شاید پیٹرول اب کئی پیٹرول سٹیشن جن کو میں جانتا ہوں وہ بند پڑے بجلی کا بہران ہے اور وہ لوگ جو کچھی آبادیوں میں رہتے ہیں وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہاں کیا حال ہے اور اس کے علاوہ اس شہر عزیز یعنی کراچی میں کئی ایسی آبادیاں ہیں جہاں پر پانی کا فقدان ہے پانی کا بہران ہے وہاں لوگوں کو پانی میں اثر نہیں بیشمار لوگ ایسے ہیں جن کے پاس روپے پیسے کی کمی ہے کاروبار نہیں ہے آئے دن سٹرائکس ہیں لوگ پریشان ہیں اور ٹیلی ویجن اور اخبارات اس بات کی گواہ ہیں کہ کئی ایسے باپ جو حالات سے لڑ نہیں پائے ان کا مقابلہ نہیں کر پائے انہوں نے اپنی جان دے دی خودکشی کا راستہ اختیار کیا ہے کیا وجہ ہے جب میں انتمام باتوں پر غور کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ انسان انتہائی مایوسی اور پریشانی سے دو چار ہے ہر طرف وہ سوچتا ہے کہ آخر میرے لیے کوئی بھلائی کی کوئی بات ہے کہ نہیں میرے لیے کوئی امید ہے کہ نہیں وہ ہر طرف سوچتا ہے شاید آپ بھی جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ بھی انتہائی مایوس ہوں شاید آپ کے حالات مالی حالات ایسے اچھے نہ ہوں جیسے ہونے چاہیے ہیں شاید آپ کی خاندانی زندگی اس طرح کی نہ ہو جس طرح کی ہونی چاہیے شاید آپ اولاد کے سبب سے تنگ اور مایوس اور پریشان ہے میں جہاں کہیں جاتا ہوں ہر طرف مایوسی کے سیاہ بادل تاری نظر آتے ہیں لوگ پریشان حال ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہم اپنی اس پریشانی کو لے کر بیٹھ جائیں کیا ہم مایوس ہوتے چلے جائیں کیا ہم اپنی ان مایوسیوں اور فکروں اور ان پریشانیوں کے پہاڑ تلے دبتے چلے جائیں اور ہم یہ کہیں اوہ خدا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کیا کرنا چاہیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ واحد شخصیت اس دنیا میں نہیں ہے جو اس وقت پریشانی سے دوچار ہے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ اس دنیا میں وہ واحد شخصیت نہیں ہے جو اس وقت پریشان ہے ساری دنیا میں اس وقت فکر و رنج و علم تاری ہے اور نہ صرف یہ ہے بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں جب میں کلام خدا کا مطالعہ کرتا ہوں تو حضرت دعود زبور کی کتاب میں بڑے واضح الفاظ میں اپنے بارے میں ذکر فرماتے ہیں جب میں خاص کر زبور نائنٹی فور زبور چورانوے اور اس کی انیس آیت کی بات کرتا ہوں تو حضرت دعود بھی اپنے آپ کو فکروں میں گھیرا ہوا پا رہے تھے وہ یہاں اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جب میرے دل میں فکروں کی کسرت ہوتی ہے تو تیری تسلیح میری جان کو شاد کرتی ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ جب میں کوئی ایک فکر مجھے لاحق ہو یا دو فکریں لاحق ہوں وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے وہ کہتے ہیں جب فکروں کی کسرت میرے دل میں ہو ایک نہیں کئی فکریں تو اس وقت میں کیا کرتا ہوں یہاں پر لکھا ہوا ہے تو تیری تسلیح میری جان کو شاد کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فکروں میں مبتلا تو تھے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فکروں میں مبتلا نہیں تھے جیسے میں نے کہا حضرت آدم کے بعد کبھی بھی کوئی ایسا انسان نظر نہیں آتا جو کبھی مایوس اور پریشان نہ ہو نبی اور پیغمبر اہد اعتیق کے مطابق تورات شریف کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں زبور شریف کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں صاحف الانبیاء اٹھا کر دیکھ لیں کوئی بھی ایسا شخص ماضی رفتہ میں نظر نہیں آتا جس کی زندگی میں مایوسی اور پریشانی نہیں تھی لہٰذا آپ واحد اس دنیا میں اکیلے پریشان اور مایوس نہیں ہے بہت سارے لوگ پریشان اور مایوس ہیں لیکن حضرت دعود کیا فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میرے دل میں فکروں کی قسرت ہوتی ہے یعنی بہت فکر مند ہوتا ہوں آپ کہیں گے نبی بھی فکر مند ہو سکتے ہیں جی یہ ان کے موں کی بات ہے الہام کی روح سے وہ اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جانتے تھے کہ جب وہ لفظ تیری استعمال کرتے ہیں تو وہ اوپر والے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور وہ فرماتے ہیں گویا دوسرے لفظوں میں کہ جب میرے دل میں فکروں کی قسرت ہوتی ہے تب کیا ہوتا ہے اے خدا تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بڑے کی طرف نہیں دیکھتے تھے کسی سیاستدان کی طرف نہیں دیکھتے تھے وہ جانتے تھے میری کمک میری مدد ایک ہی سے ہے اور وہ اپنی نظریں عالم بالا کی طرف لگاتے تھے وہ کسی اور کی طرف اپنی نظریں نہیں لگاتے تھے یہ ایک اہم تنین صداقت ہے جو یہاں پر ہمیں ملتی ہے اور میرے عزیز ہو اگر آپ زبور کی کتاب پڑھنے والے ہیں اگر آپ کے لیے زبور کی کتاب کی کوئی اہمیت ہے تو آپ جانتے ہیں کہ زبور تئیس میں زبور نویس یہی فرماتے ہیں کہ پہلی ہی آیت میں کہ خداون میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے تھے بھلے مجھے فکروں کا ایک سیلاب گھیر لے بھلے فکروں کے شولے میرے ارد گرد شولہ زن ہوں بھلے فکروں کے پہاڑ تلے دب کیوں نہ چاہوں بھلے میں کتنا ہی پریشان اور مایوس اور ڈپریس کیوں نہ ہوں میں کسی اور طرف نہیں دیکھوں گا کیونکہ میرا چوپان میرا خداون ہے اور جب وہ میرا چوپان ہے تو پھر مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی کیوں وہ کہہ رہے تھے اس لیے کہ ان کا تعلق فکروں میں اور پریشانیوں میں اس سے تھا اور وہ اس کی طرف دیکھتے تھے تاکہ وہ ان کی مدد فرمائے اور اس نے ان کی مدد کی بھی میں آپ کو یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کبھی پریشان ہوتے ہیں مایوس ہوتے ہیں فکر مند ہوتے ہیں اس وقت آپ کیا کرتے ہیں موسیقی